اے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اے میرے خدا میں نے تجھ پر توقع کیا ہے مجھے شرمندانہ ہونے دے میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندانہ ہوگا پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندانہ ہوں گے اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے راستے مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں اے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما کیونکہ وہ ازل سے ہیں میری جوانی کی خطاوں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے جیاد فرما خداوند نیک اور راست ہے اس لیے کہ وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداوند کے اہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لئے اس کی سب راہ شفقت اور سچائی ہیں اے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے خداوند اس کو اس کی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے اس کی جان راہت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہی میرا پاؤں دامن سے چھڑائے گا میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رہم کر کیونکہ میں بے کس اور مسیبت زیادہ ہوں میرے دل کے دکھ بڑھ گئے تو مجھے میری تکلیف سے رہائی دے تو میری مسیبت اور جان فریشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما میرے دشمنوں کو دیکھ کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سخت اداوت ہے میری جان کی حفاظت کر مجھے چھڑا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا توقع تجھ پر ہی ہے دیانتداری اور راستبازی مجھے سلامت رکھیں کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے اے خدا اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے آمین